السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیک صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ معزز ناظرین آج کا ہمارا سبق پھل اور میوہ جات پھول اور ان کے متعلقات پودے اور درخت وغیرہ کے بارے میں ہیں سب سے پہلے ہم پھل اور میوہ جات کے بارے میں پڑھتے ہیں سیب اس کو عربی میں کہتے ہیں تفاہن تفاہن انار رمانن تربوز بطیخن شہتوت توتن ترخجور روتابن ناریل نارن جیلن نارن جیلن بادام لوزن پستا فستاقن فستاقن گنا قصب السکری آم انبہ انگور اینو بون سنگترا نارن جو نارن جو آڑو خوخن کیلہ موزن فالسا فالساتون کشمش کشمش اور گاجر اس کو کہتے ہیں جزرن جزرن تو یہ تھے پھل اور میوہ جات اس کے بعد ہم آتے ہیں پھول اور ان کے متعلقات کے بارے میں سب سے پہلے خوشبو خوشبو کو عربی میں کہتے ہیں عطرن گلاب کا پھول ورداتن سنبل سنبل گلے نسرین جل نسرین جل نسرین گلے بہار زہر الربیے گل دستہ جو پھولوں کا گل دستہ ہے اس کو کہتے ہیں با قاتن چمبیلی یا سمینن نرگست نر جسن گلے آنار جل نارو اور آخی میں ہے گلے لالا اس کو کہتے ہیں عربی میں شقائق تو یہ تھے پھول اور ان کے متعلقات اب ہم آتے ہیں پودے اور درخت کی طرف اب سب سے پہلے شاہِ بلوت کا درخت اس کو عربی میں کہتے ہیں بلوتن اس کے بعد زیتون کا درخت اس کو کہتے ہیں زیتونن شہتود کا درخت اس کو کہیں گے توتن تار کا درخت اس کو کہتے ہیں پارن خجور کا درخت اس کو کہیں گے نخلن ناریل کا درخت شاہ جارتن ناری جیلن شاہ جارتن ناری جیلن پتہ ورقاتن تنہ جزعن کانٹہ شوقن اس کے بعد آجیں ساگوان کا درخت اس سناجو برگت کا درخت ذات الزوائب ذات الزوائب بیری کا درخت صدرن سرو کا پودا سرو انجیر کا درخت تینن کپاس کا پودا کتنن ٹہنی غسنن جڑ اسلن ڈالی پاباکن اور آخر میں وہ گھاس جس سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں وہ گھاس جس سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں برزی برزی تو سامین محترم یہ تھا ہمارا آج کا سبق تو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفرک و آتوب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم لہ علیکم علیکم و governmental اس علیکم علیکم انسان